سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ اتراز میں ہوں یشپین جمال ناجم پنجاب کی بات کریں سیاسی درجہ حرارت بہت زیادہ اروج پر ہمیں پنجاب میں دکھائی دے رہا ہے اور بہت کچھ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر تبدیلیاں ایک دم سے دیکھنے میں سامنے آ رہی ہیں جسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسیملی کو تحلیل کر دیا جائے گا جمعہ کو جس کی وجہ سے جو اپوزیشن ہے پنجاب میں انہوں نے ایک تو جو وزیرعالہ ہے پنجاب کے پرویز الائی ان کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع کرائی اور دوسرا آپشن جو تھا وہ یہ تھا کہ جو گورنر ہیں پنجاب کے بلیو رحمان صاحب انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے چیف منسٹر پرویز الائی سے کہہ دیا اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب نے بہت تنقید کی حکومت پر ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں بار بار اس چیز کے لیے للکارا جا رہا تھا کہ آپ آئیں اور اسیملیاں تحلیل کر دیں ہم آپ کو دیکھ لیں گے اور اب جب ہم تحلیل کا اعلان کر چکے ہیں تو ہمیں اعتماد اور ادم اعتماد دونوں ووٹس لینے کا کہا جا رہا ہے لیکن صورتحال جب انفولڈ ہوئی تو کچھ اس طرح سے ہوئی کہ پرویز الائی صاحب نے وہ جو آئی تھی چیز گورنر پنجاب کی طرف سے اس پر عمل نہیں کیا اور اعتماد کا ووٹ لینے سے کاسر رہ جو ایک گیون ٹائم فریم ہوتا ہے اس کے اندر جس کے نتیجے میں گورنر صاحب نے ان کو رات کو کل رات کو ڈی نوٹیفائی کر دیا اور جب چیف منسٹر ڈی نوٹیفائی ہوئے تو جو صوبائی کابینہ ہے وہ آٹومیٹیکلی ساتھی تحلیل ہو گئی لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ آج صبح پرویز الائی صاحب نے جو ہائی کوٹ ہے لہور وہاں سے رجوع کیا پورا دن وہاں پر سماعت ہوتی رہی اور سماعت کے نتیجے میں آخر میں اب یہ ہوا ہے کہ جو گورنر کا ڈی نوٹیفیکیشن کا نوٹس تھا اس کو موتل کر دیا گیا ہے لہور ہائی کوٹ کی طرف سے اور پرویز الائی صاحب دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے لیکن جو اس میں دلچسپ نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ لہور ہائی کوٹ نے اس یقین دہانی کی اوپر پرویز الائی کو واپس بحال کیا ہے بطور وزیرعالہ پنجاب کے وہ وزیرعالہ بنتے ہی اسیملیوں کو تحلیل کی ایڈوائز نہیں بھیجیں گے تو اب اس صورتحال پر بات کریں گے ایک تو یہ دلچسپ ن فکر کے خلاف ایدم اعتماد کا ووٹ تھا اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کو اب واپس نہیں لے گی وہ برقرار رہے گا اور اس سارے معاملے میں فالو کرتے ہوئے اس لیٹ کو جو خیبر پختون خواہ کی چیف منسٹر ہیں انہوں نے بھی سوچا کہ ہم بھی جو ہے وہ اپنے لئے کچھ ہسانی پیدا کر لیں اور یہ کہا کہ جب تک منجاب کی صورتحال واضح نہیں ہو جاتی ہم بھی یہاں پر جو ایڈوائز ہے نوٹیفیکیشن کی تحلیل کرنے کی اسیملیوں کو وہ ابھی اس کو ہم پروسس نہیں کر رہے آگے نہیں بڑھا رہے اور یہ بھی کہا کہ میں ابھی اپنی پارٹی قیادت کا انتظار کروں گا کہ وہ اس سلسلے میں مجھ سے کیا چاہتی ہیں جبکہ بڑی وضاحت کے ساتھ کی اعلان کیا گیا تھا کہ دونوں سبلیاں تحلیل ہو جائیں گے تو پنجاب میں اگر کوئی لیگل ایشو ہو بھی گیا تھا تو کیا خیبر پختون خواہ کو تحلیل نہیں کر دینا چاہیے تھا گیون ڈیٹ کے اوپر کچھ اس پر بھی بات کریں گے جو لہور ہائی کورٹ کی آج کے دن کی انٹیفیر ان کی طرف سے ایک اہلکار اس کے نتیجے میں شہید بھی ہوئے ہیں چھے جو ہے وہ زخمی بتایا جا رہے ہیں اٹھارہ کلو گرام جو ہے وہ بارودی مواد بتایا جا رہے ہیں جو کہ استعمال ہونا تھا اگر خدا نہ خواستہ یہ منصوبہ جو ہے وہ کامیاب کامیاب ہو جاتا اور ابھی تک ابتدائی جو تفتیش ہے اس کے مطابق یہ ہی بتایا جا رہے ہیں کہ یہ خود کو شملے کی ہی تیاری تھی اس دھماکے کے نتیجے میں جو گاڑی کا ڈرائیور تھا اور جو ساتھ میں بمبار موجود تھا وہ بھی جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں تو تھوڑا سا اس پر بھی بات کریں گے کہ یہ کیا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی نئی ویف تو نہیں ہے کیونکہ لائن آرڈر کے معاملات ہمیں ملک کے مختلف حصوں سے سر اٹھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جو میں امان چکسیات ہیں تعرف کرواکیم گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں ہمارے سے اسلامبہ سٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئے تجزیہ کار اور جورنلسٹ ہیں حافظ تاہیر خلیل صاحب نے جوائن کی ہے بہت شکری ہے سر آپ کا آپ کے وقت کے لیے جمعیت علماء اسلام سے کوئٹا سے ہمارے سے سینیٹر کامران مرزا موجود ہیں بہت شکری ہے سر آپ کا آپ کے وقت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سے شہلا رزا نے ہمیں جوائن کی ہے بہت شکری ہے شہلا آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے پاکستان مسلم لیگ نواز سے شیخ فیاض الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سر بہت شکری ہے آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے میں کامران مرزا صاحب تھوڑا سا کیونکہ یہ بہت ایک لیگل دسکشن بھی اور بحث چل رہ یہ آپ سے اگر گفتگو کا آغاز کرلوں سر پنجاب میں جو سارا معاملہ ہوا ووٹ آف نو کانفیڈنس پھر گورنر کا ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہنا چیف منسٹر کو پھر ان کو ڈی نوٹیفائی کرنا اور اب لہور ہائی کورٹ کا ان کو پھر سے بحال کر دینا اس کو کس طریقے سے سر آپ دیکھ رہے ہیں فیصلہ جتنا تھوڑا بہت ابھی آپ تک پہنچائے آپ مطمئن ہیں اس سے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور بھی طریقہ تھا اس معاملے کو ہنڈل کرنے کا دیکھیں اصل طریقہ تو یہ تھا کہ پارٹیشنز جو ہے نا وہی کٹھے بیٹھ جائیں اور اس کو جو شملی کے اندر معاملے کو حل کریں یا پھر پارٹیاں اپنے ٹیموں کے ذریعے اس معاملے کو حل کریں اصل طریقہ تو یہ تھا جو پاکستان میں نہ وفا کی سطح پہ ہو رہا ہے نہ سوگوں کی سطح پہ ہو رہا ہے وہ ہم نے سب نے جو ہے نا اس کو مگر بہرحال جو کچھ ہوا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ بن گیا گورنر نے کہہ دیا آرٹیکل گون تھرٹی سب آرٹیکل سیون کو ان ان نش聯گ کیا اور اس کے انوک کرنے کے نتیجے میں جو ہے س پیکر نے اس کے پر کوئیسن کر دی اور اس کو کہا کی نہیں کر سکتے تو اب وہ ہائی کوٹ جو کہہ رہی ہے کہتی ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے گورنر نے جو کہا تھا وہ بھی ٹھیک ہے اور جو سی ایم سب کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں اور جو سب کی چاہت ہے کہ اسمبلی نہ ٹوٹے وہ بھی ٹھیک ہے تو یہ ون گن سیچوئیشن ہے سب ہی ٹھیک ہیں صرف پبلک کے صرف عمام کے باقی سب ٹھیک ہیں اور معاملات اسی طرح سے چل رہے ہیں اسمبلی نے نہیں ٹوٹنا تھا اسمبلی نہیں ٹوٹی اس کے لیے جس طرح سے بھی جو بھی معاملات آگئے بڑے آپ نے اسمبلی کا نہ ٹوٹنا جو ہے وہ ٹھہرا ہوا تھا آپ نے دیکھ لیا کہ اسمبلی نہیں ٹوٹی آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ صبح خیبر پختونخواہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ بھی اسمبلی نہیں ٹوٹی تو یہ public consumption کے لیے جو کچھ کیا گیا کہا گیا اس کے نتیجے میں public کا کتنا نقصان ہوا اس کے نتیجے میں معیشت اتنی خراب ہوئی وہ سارا کچھ جو نہ وہ اس معاملے کا حصہ ہے مگر آلٹی میٹلی کہانی کا جو نہ انجام اسی طرف ہے جو جس طرح سے چاہا گیا جس طرح سے لے جایا گیا یہ کہ اسیمبلی نہیں ٹوٹی جو بنیادی نکتہ ہے وہ ساری جو حاصل ہے وہ ہے اس پوری چیز کی اس مشک کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اسیمبلی نہیں ٹوٹی لیکن سر اس میں دو باتیں ایک تو یہ کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اف آم نوٹ رانگ اوپیزیشن نے شاید کہا تھا کہ ہم چیف منسٹر کے خلاف ویڈرو کریں کیونکہ ووٹ آف کانفیڈنس کا کہہ دیا گیا لیکن سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا رہے گا تو اس پہ تھوڑا سے بات کیجئے گا کہ کیا وہ انٹیکٹ رہے گا اب مزید آئے گا ان دونوں کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس اور موتل کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جو ڈین نوٹیفکیشن تھا چیف منسٹر کا اس کو موتل کر دیا گیا تو کیا کسی ضرورت پڑھنے پر یہ دوبارہ سے افیکٹیو ہو سکتا ہے جی دیکھیں نا سیٹنگ آسائٹ نہیں ہے یہ تو صرف آپ اس کو پلیمنری ہیرنگ کہہ سکتے ہیں آگے تو جنوری کے اس میں دس گیارہ تاریخ کو چلا گیا یہ کیس فی الوقت یہ موتل ہے مگر کنڈیشنلی موتل ہے کنڈیشن اس کی یہ ہے کہ آپ اسیمبلی نہیں رہا ہے تو وہ اختیار اس سے لے لیا گیا اور وہ اختیار انہوں نے کنسنٹ کے ساتھ دے دیا اور اس کو پڑھ کے جو ہے وہ عدالت میں سنا بھی دیا دی زفر نے تو شملی نہیں ٹوٹے گی اپنا ایک اختیار جو ہے وہ سرنڈر کر دیا گیا اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ معاملات اسی طرح سے چلتے رہیں گے موتل اس لی ہے کہ فرض کر لیجئے کہ اگر کہیں کسی یہ انڈرٹیکنگ کی جو ہے نا وہ کہیں پہ خلاف ورزی ہوتی ہے کوئی ووٹ آف کانفرنس نہیں لیا جاتا تو گیارہ تاریخ کے بعد اس معاملے کو پھر بھی دیکھا جا سکتا ہے جو ڈیٹیل میں ہیرنگ ہوگی وہ گیارہ کے بعد ہوگی اور جب ہوگی اس کے بعد تو پھر یقیناً یہ معاملہ کئی دنوں تک چلے گا بلکہ کئی ہفتوں تک چل سکتا ہے بیسیکلی پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ فیلحال یہ جو ایک معاملہ تھا یہ خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے وہ سپرم کوٹ جائے گا کسی قسم کی کسی کمانڈ کا انتظار کر رہے ہیں یہ دیکھئے جواب ہے کہ ووٹ آف کانپیٹنس کیوں مانگا گیا اسی کے جواب میں سارے جواب چھپے ہوئے کیونکہ پرویز الائی صاحب نے کہا تھا کہ 99% لوگ چاہتے ہیں کہ اسیمبلی نہ چوٹے اور ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا تھا کہ یعنی انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ میمبرز یہ نہیں چاہتے کہ اسیمبلی ٹوٹے تو یہ میمبرز کا لوگوں کا یہ رائد ہے جو جیت کے آئے ہیں وہ پانچ سال کا مینڈٹ لے کر آئے ہیں کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اسیمبلی میں بیٹھے اور ٹریجری بنچز پہ بیٹھے رہے تو اس کی ان کی جو ایک چاہت ہے کہ وہ نہ ٹوٹے اسیمبلی اس کے خلاف وزیرحالہ اگر جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میمبرز اس کے خلاف پہ اور ان سے کانفیڈنس کا ورڈ لینا ہوگا دوسری بات ان کی کابینہ میں بھی مسئلہ ہوا انہوں نے کابینہ میں جو ہے وہ ایک منسٹر کو کہا شٹ اپ آپ گیٹ آؤٹ اور وہ چلے گئے ان کے پھر اس کابینہ میں انہوں نے کچھ ایڈ بھی ہو گئے کیا نامے خیال ان کا پھر ایک ایم پی اے صاحب سے بھی مسئلہ تھا تو اس سارے معاملات میں وزیرحالہ کے لیے اعتماد کا سوال اٹھتا ہے کیونکہ آج اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو وہ اسیمبلی توڑ دیتے تو رائٹس آف میمبر جائے خود انہوں نے کہا کہ نہیں چاہتے وہ کہ یہ اسیمبلی ٹوٹے تو یہ تو ایک ریزن تھا اسی طرح خیبر پختونخواہ میں بھی نہیں چاہتے لوگ ورنہ آپ توڑ دیں وہاں پہ کیونکہ دونوں صورتوں میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ چھائے آپ کے پی توڑیں اور پنجاب توڑیں اس سے پیڈرل لیول پہ اور ملک کی سطح پر الیکشن نہیں ہوں گے الیکشن یہی ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب کا یہ کہنا تھا کہ ہم ہر حال میں اسیمبلی بچائیں گے اور اس کے لیے کچھ بھی کوشش کریں گے جو کہ آئینی ہوگی اعتماد کا موٹ مانگا گیا اور کیونکہ آج عدالت میں جو ہے نہیں لیکن پھر آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ میں آیا شہلہ کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ اسیمبلیہ تحلیل ہو جائیں لیکن خان صاحب کے ساتھ جو نیچے لوگ ہیں جس میں چیف منسٹس چامل ہے دونوں صوبوں کے وزراء شامل ہے وہ نہیں چاہتے تو یہ لوگ on the same page نہیں ہیں پھر بالکل انہوں نے تو کافی دفعہ پرمیز دلائی نے تو یہ بہت وضاحت سے بات کی ہے تو اسی طرح ان کے ممبرز بھی نہیں چاہتے فیڈ نیشنل اسیمبلی کے آپ دیکھیں کہ شکور شاد نے اپنا اپنی جگہ واپس لی ہے اور جس دن ان کے ایک ایک ممبر کو بلایا گیا وہ آئیں گے تنخواہ لیتے ہیں ایم این اے لوجرز میں رہتے ہیں ان کے پاس ہیں ان کے نام ہیں تو بسکلی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ حصہ رہنا چاہتے ہیں سسٹم کا بھی سسٹم سے علیہ دہ نہیں ہونا چاہتے ہیں حافظ تائر صاحب ایک آپ سے پہلے ایک انڈیپینڈنٹ کیوں کہ میں رائے شامل کرنا چاہتی ہوں پنجاب میں کیا ہوا نوٹفیکیشن ڈی نوٹفیکیشن اعتماد اعتماد بہت کچھ چل رہا ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھا یشوین بہت انٹرسٹنگ یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے پنجاب کی ایشو ایک ہی ہے کہ اسمبلی کی ڈیزولوشن جب خان صاحب نے سولہ سترہ تاریخ کو اعلان کیا تھا کہ ٹونٹیت جو ہے ہماری ڈی ڈیٹ ہے اور ایکس کو اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ انوائٹ کر رہے تھے گورنمنٹ کو کہ بھئی اس سے بات کریں آپ ایک ٹائم دے رہے تھے بیس تاریخوں نہیں ہوا پھر انہیں تئیس تاریخ دے دی اور تئیس تاریخوں ساتھ ہی اعلان کیا کہ ہم بالکل سسٹم سے الگ ہو رہے ہیں کے پی کے بھی جائے گی اور یہ بھی آج اگر خان صاحب پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ آج تئیس تاریخ تو گزر گئی نہ پنجاب میں اسمبلی ڈیزول ہوئی اور نہ کی پی کے میں حالانکہ کی پی کے میں کوئی جواز موجود نہیں تھا میں یہی کہہ رہی ہوں پنجاب کا تو چلے آپ مارزین دے دیں کی پی 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 میں کیوں نہیں کیا اس کے پسے پردہ کچھ ہوا مل ہے ایک تو یہ شہلہ نے جس طرح سے بیان کیا ہے کہ وہاں کی پارلیمنٹری پارٹی جو ہے وہ تیار نہیں ہے دونوں صوبوں میں کیونکہ فنڈز ابھی دونوں صوبوں میں ملے ہیں کچھ کام وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کام کر لینے دے دو تین مہینے جس کا چودری پرویز علاہ زکر بھی کر چکے ہیں کہ مارچ تک تو چلنے دیں اس سسٹم کو مارچ کے بعد فیصلہ کر لیں گے یعنی کچھ سپیس ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کے لیے تیاری کر لیں اور اسمبلی کی ڈیزولوشن جو ہے اب یہ دیکھیں کہ بات یہ ہے اسمبلی ووٹ آف کانفیڈنس ہو یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو یہ دونوں اسی صورت میں آئے ہیں تاکہ اسمبلی ڈیزولو نہ ہو اس کو بچانے کے لیے اسمبلی کو اور یہ پہلی دفعہ تاریخ میں یہ سیاسی تاریخ میں ہو رہا ہے کہ ایک اپوزیشن کہہ رہی ہے گورنمنٹ سے کہ پلیز آپ حکومت کریں گھر نہ جائیں اور حکومت کہہ رہی نہیں جی ہم تو اسمبلی ڈیزولو کریں گے اور گھر جائیں گے یہ بلکل ایک برقس حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے پریشہ ڈالتی ہے کہ بھئی ڈیزولو ہونا چاہیے اس سسٹم کو تاکہ نیا الیکشن ہو لیکن یہاں اُلٹا ہو رہا ہے پنجاب کی جو اپوزیشن ہے اس نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے گورنر کی ذریعے کیا ہے یا نو کانفیڈنس موشن کی ذریعے مقصد یہی ہے کہ اسمبلی چلتی رہے سسٹم رہے انہوں نے حکومت کو اتنی چیلنج کیا کہ پرویز الائک گھر جائیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی چلے اسمبلی چلنے کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ سسٹم چلنا چاہیے اور ان کے اپنے ایم پی ایز کا بھی یہ پریشر ہے کہ اس وقت نہ چھڑ چھاڑ کی جائے کیونکہ دیکھیں اس وقت جو ہے تمام ریاستی ادارے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلائزیشن ہونی چاہیے تاکہ معیشت کا کچھ بہتری کے آثار پیدا ہو سکیں اگر سیاسی ادم استحقام ہوگا تو اس کا نتیجہ جو ہے معیشت پر پڑے گا آج دیکھیں معیشت کی کیا صورتحال ہے سکس پوائنٹ ون بلین ہمارا صرف فورن ایکسینج رہ گیا ہے ہمیں ایل سی بینک جو ہے ایل سی نہیں کھول رہے تو یہ جو ہماری معاشی صورتحال ہے کیا یہ تقاضی کرتی ہے کہ ملک جو ہے سیاسی طور پر غیر مستقام ہوگا ملک اس وقت عملی طور پر ممکن بھی نہیں ہوگا انتخابات کا پورا عمل اس کو اور آج بھی دیکھیں کوٹ کی طرف سے جو آرڈر آیا ہے جو کوٹ نے مشروط طور پر ان کو ریلیف دیا ہے اس میں ایک ہی بات ہے کہ آپ اسمبلی ڈیزولب نہیں کریں گے اسمبلی ڈیزولب نہیں کریں گے جب تک نیکس ڈیٹ نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاستی ادارے اس بات پر متفق ہیں کہ سسٹم کو چلنا چاہیے تھوڑا سا اور جب سسٹم چلے گا ابھی یہ معاملہ چلے گا اور اس میں جو سیاسی طور پر جو پارلیمنٹری پارٹی ہے وہ تقسیم کا شکار ہے اس میں ڈیفرنٹ آف اپینین ہے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی چلنے دیں لیکن خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ان کا پاپولرٹی کا گراف چونکہ بہت زیادہ ہے وہ اس زوم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اس وقت الیکشن کرائیں گے الیکشن جیت جائیں گے اور اس کے بعد اب ان کی حکومت آ جائیں گے ایسی صورتحال نہیں ہے جبکہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ معاشی صورتحال کو بہتر ہونے دیں اس کے بعد الیکشن نہیں ہو جائے پنجاب میں ابھی جو کچھ ہوا ہے تھوڑا سا ہمارے ویورز کے لیے اگر بیان کر دیں کہ اس وقت آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں پنجاب میں آپ لوگ کا پنجاب میں مقصد کیا ہے ساری اکٹیوٹی کا آپ پرویز الائی صاحب کو بطور وزیرعالہ ہٹانا چاہتے ہیں یا آپ کی چاہتے ہیں کہ اسمبلی کی تحلیل بس رک جائے اگر یہ مقصد ہے تو پھر تو کچھ حد تک کوٹ نے آج آپ کا مسئلہ حل نہیں کر دیا بات یہ ہے کہ میں مرتبہ بھائی نے جو قانونی نکات بتا ہے میں ان سے متفق ہوں لیکن جہاں تک لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دونوں کے لیے وین وین پوزیشن ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں وین وین پوزیشن ہے پی ڈی ایم کے لیے اور پرویز الائی صاحب کے لیے پرویز الائی صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی اپنی مدد پوری کرے جبکہ پی ٹی آئی یہ کہتی تھی کہ اسمبلی کو توڑ دیا جائے اور انتخابات کی طرف جائے آ جائے میں آپ کو چھوٹا سائے کی اشارہ دوں گا کہ رات کے دس بجے سیکرٹری اسمبلی عدم اتمات کی طریق وصول کر رہا ہے تو کیا یہ پرویز الائی کی مرضی کے خلاف کر رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے ویرون پوزیشن جو ہے اس وقت بھی وہ پی ڈی ایم کی اور پرویز الائی صاحب کی ہے کیونکہ وہ بھی یہ چاہتے تھے اور ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ اسمبلی جو ہے وہ اپنی آئینی مدد پوری کرے اور کسی قسم کی سیاسی عدم استقام نہ کیا جائے کیونکہ سیاسی عدم استقام کی وجہ سے معاشرک میں بہت پوری اثر پڑتی ہے لیکن جو وہ نوخہ لاتلا ہے وہ یہ چاہتا ہے لیکن خدا کے فضل و کرم سے انشاءاللہ پی ڈی ایم اس کو ایسا ارادوں کو پورا نہیں ہونے دے گی ہم انشاءاللہ سیاسی عدم کا بھی مقابلہ کریں گے اور معاشرک کو بھی انشاءاللہ اس کے صحیح ڈگر پہ لے کے جائیں گے نہیں لیکن آپ جو بات کریں نا کہ ون ون نہیں ہے یہ ایک رائے تھی کہ خان صاحب بھی نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں لیکن آپ فیس سیونگ ان کو کرنی ہے ان کے پاس اب شاید کہ انہوں نے اپنا بند گلی میں دھکیل دیا تو شاید اس لیے اب یہ رائے آ رہی ہے سامنے کہ ان کو بھی کچھ نہیں کرنا پڑا فیس سیونگ بھی مل گئی بات کوٹ کی کھاتے چلے گئے اور سیولی تحلیل بھی نہیں ہوئی بات یہ ہے کہ وہ تو یو ٹرن ماسٹر ہیں چلیں اگر منجابی اسمبلی کو ہم نے روک لیا ہے تو کے پی کے توڑ کے دکھا دیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے ایم مہنے سپیکر کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنے اسریفے پیش کریں گے وہ اس بات سے بھی بیک آؤٹ کر گے انہوں نے اب یہ کہا کہ ہم سپریب کورٹ میں جائیں گے اور وہ بڑا ٹائم لے گا یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اتم استقام سیاسی نہ ہو تاکہ معاشر اپنے سہیر لائن پر چل سکے تو آپ دیکھ لیجئے گا نہ وہ اسریفے دیں گے نہ اسمبلی ٹوٹے گی اور یہی ہم چاہتے ہیں نہیں اچھا آپ یہ کیوں چاہتے ہیں ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ لوگ یہ کیوں چاہتے ہیں جو بات ابھی تاہیر صاحب کر رہے تھے یہ پہلی دفعہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے اسمبلی توڑیں اپوزیشن کہہ رہی ہے نہیں اسمبلی تحلیل نہیں ہونے دیں گے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ڈر گئے ہیں آپ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی بڑا ہمیں للکار رہے تھے کہ تحلیل کی کال تو دیں آپ کر دیا ہے تحلیل تو آپ جو ہے وہ کبھی اعتماد کا ووٹ لاتے ہیں کبھی ادم اعتماد کا ووٹ لاتے ہیں اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کے پاس ووٹ پورے ہیں تو اعتماد کا ووٹ لے کے دکھا دیں جس دن وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے آپ دیکھ لیجئے گا بندے پورے نہیں ہوں گے اور اگر پورے کر بھی لیں تو انہوں نے پھر بھی اسمبلی نہیں توڑنی آپ یاد رکھئے کہ ہم انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ملک میں اسمبلیاں جو ہیں وہ اپنی آئینی مدت جو آئین میں ان کو دی گئی ہے وہ پورا کریں اور وہ اپنا جو منڈیٹ ہے وہام سے لے کے آئے ہیں اس پہ وہ عمل کریں اور امام کے فلاہ و بیبود کیلئے کام کریں لیکن وہ فطرہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ادم استقام ہو اور اس کے ساتھ ہی سیاسی ادم استقام سے معاشی ادم استقام ہو اور وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا لیکن اللہ کے فضل کرم سے تمام سیاسی جماعتیں ماں سوائے پی ٹی آئی کی اس بات پہ متفق ہیں کہ ملک کو ڈیفارٹ نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے جو قربانی بھی دینے پڑے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی قربانی مسلم لیگ نے اور تمام جماعتوں نے دی ہے کہ انہوں نے ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو دعوے پہ لگا دیا ہے وہ سائنگ کر کے گئے تھے ہم نے نہیں کیا لیکن اگر ہم ان مہاہدوں پہ عمل نہ کریں تو یقیناً پاکستان ڈیفارٹ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ جائے گا لیکن ہمیں سیاست سے زیادہ ریاست عزیز ہے ہمیں ذاتی مفواس سے زیادہ ملک کو بچانا ہے ہم نے ملک کو اس معاشی دلدل سے نکالنا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جب بھی انتخابات کا وقت آئے گا آپ دیکھیں گے کہ ہمام ذی شعور ہیں وہ ان کے جھوڑ جو ہوتا ہے وہ خوبصورت ضرور ہوتا ہے لیکن اس کی عمر لمبی نہیں ہوتی ان کے جھوڑ کے پول کھل چکے ہیں اور آنے والے دخابات میں ان کو انشاءاللہ اچھی طرح سے مقابلہ کیا جائے گا اور ان کی جو یو ٹرنز ہیں اور ان کے جو ملک کے خلاف ان کو بے نکال کیا جائے گا اچھا کامران مرچا صاحب سر کیوں یہ خواہش ہے پی ڈی ایم جماعتوں کی بھی آپشن تو تھا نہیں جو پنجاب میں یوز کیا جارت اسیملی تحلیل کرنے کا کیونکہ خان صاحب اس کو یہ رنگ دے رہے ہیں کہ شاید حکومت جو ہے وہ پنجاب کی آپوزیشن سینٹر کی حکومت آپ لوگ گھبرا رہے ہیں ارلی الیکشن سے وہ کہتے ہیں میری مقبولیت سے گھبرا رہا ہے ان کو نہیں نہیں عمران صاحب کی اپنی خواہش بھی شاید یہ ہی ہے ان کو شاید یہ انڈرسٹینڈ کروا دیا گیا ہے اور وہ یہ جو نئی جو نیا انتظام ہے اس کے وہ اس کا اس کا ایک کمپوننٹ ہے شاید یہ بھی اس میں وہ پنس گئے تھے وہ اپنے پہلے لانگ مارچ میں یا ٹانگ مارچ میں پنس گئے تھے پھر اس ٹانگ مارچ سے یا لانگ مارچ سے جب نکلے ہیں تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے اس کو آخری ٹچ دیا ہے اس کا تو انہوں نے کہا کہ جی بس میں میں اعلان کر دوں گا اسمبلیاں توڑ دیں تو توڑ دیں گے پھر اس کے بعد تاریخ دے دی اب اس پھنساؤ وہ اپنے آپ کو لیتے ہیں پھر ان کو کوئی نکالنے کے لیے کوئی تھوڑا سا ان کو ہاتھ دے دیتا ہے وہ اس ہاتھ پکڑ کے بعد نکل کے آنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی جو نا انہوں نے اپنے آپ کو پھنسا لیا تھا پہلے لانگ مارچ میں پھر اس کے بعد یہ اسمبلیاں توڑنے والی سیچویشن میں یہاں پہ ان کو پھر تھوڑا سا سہارا مل گیا ہے وہ پھر جو کہانی لکھنے والے ہیں وہ اس کو کہانی کو جو نا وہ اس طرح سے لکھیں کہ پھر جس میں جو نا سب کو سب کو جو نا وہ فیس سیونگ مل جاتی ہے ان کو بھی فیس سیونگ مل گئے کہ اس وجہ سے نہیں ٹوٹا وہ تنقید کرتے رہیں گے پھر ویزیلائز گورنمنٹ کرتے رہیں گے وفاق میں بیس ہی طرح چلتا رہے گا اور اس کے بعد جو ہے یہ ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ پھر ون ون سیچویشن آگے کریئٹ کرنے کے لیے کوئی دو مہینے آگے پیچھے الیکشن کو کر لیا جائے تو اتنا ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے بعد جو ایک اور جو دستوری جو صورتحال ہوگی کہ وجہ منظور کروانا پڑے گا اس کے بغیر جو نا کوئی معاملات جو نا وہ ٹھیک نہیں چلیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں جو نا 30 اف جون کے بعد جو نا وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد تو وہ دو مہینے ڈیٹھ مہینہ پہلے اگر اسمبلی جو نا وہ چلی بھی جاتی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے پورے ملک میں ایک دفعہ الیکشن ہوں گے الگ الگ الیکشن نہیں ہوں گے اور سارے جو نا وہ اسی طرح سے معاملات چلتے رہیں گے پنجاب میں آپ کسی قسم کا اور سیاسی کوئی حجان ٹرموائل مزید ہوتا ہے دکھائی دے رہا ہے جو پنجاب اسمبلی کا بھی بھی سیشن آج ہم نے وٹنس کیا جس قسم کی ہنگامہ خیزی تھی وہاں پر جب حکومت جو سینٹر میں حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ مزید پولٹیکل ٹرموائل ہو تو اس سارے معاملے سے اس کو روکنے سے ٹرموائل کم تو نہیں ہوتا وہ لگ رہا زیادہ ہوتا وہ نظر آتا ہے دیکھیں ٹرموائل جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ پبلک کنزمشن کے لیے یہ لوگوں کے لیے شاید لوگ جو ہے اس کا نقصان جو ہے وہ معیشت کو اور لوگوں کو ہو رہا ہے باقی جو ہے وہ جو جہاں پہ بیٹھا ہے وہ اسی طرح سے اسی طرح سے معاملہ چلیں گے یہ اسمبلی میں یہ بزائے جو ہے نا وہ ایک دوسری کے خلاف احتجاج بھی ہوگا پلیکارڈ بھی پکنے ہوں گے اور اس کے بعد ایک دوسرے پہ جو نہ وہ چانٹنگ بھی ہو رہی ہوگی سارا کچھ جو نہ تنقید بھی ہو رہی ہوگی مگر اس سسٹم نے یہ ایٹ لیس جو ہے نا وہ ایک اور دستوری جہاں معاملہ جو نہ وہ حل نہ ہو جائے وجہ کا اس وقت تک یہ چلنا ہے اور اس کو خینستان کے اس کے نزدیک یا اس تک لے جائے جائے گا اس کے بعد بہت سارے پھر اگین جو نہ مسائل پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے شاید کہ کہیں کسی اسمبلی کا بھی الیکشن کروا دیا جائے یا شاید جو نہ وہ پریمیچور الیکشن کروا دیا جائے آپ دیکھیں دو تین دفعہ جو ہو گئے اسمبلیاں جو نہ وہ باوجود اسی طرح سے لگڑی ہوتی ہیں لولی ہوتی مگر وہ اپنا وقت پورا کر رہی ہوتی ہے اس دفعہ بھی شاید اسی کے نزدیک نزدیک معاملہ جو ہے وہ تحب آ جائے گا چھوٹ شیلہ صاحبہ یہ پنجاب میں پہلے بھی بہت کیا سرائیاں تھیں کہ پرویز الائی صاحب اور تحریک انصاف کی زیادہ دیر اتحاد جو ہے وہ چل نہیں سکے گا تحریک ہیں جو انڈر ٹیکنگ دی گئی اس کے اوپر بھی بڑا مکسٹ ری ایکشن آ رہا ہے حماد عزر صاحب نے کہا ہم بلکل مطمئن نہیں ہیں یہ وہ کیسے انڈر ٹیکنگ دے سکتے ہیں کہ وہ اسیمبلی تحلیل نہیں کریں گے جبکہ فواد چودری نے کہا کہ نہیں وہ بلکل ایک ٹیکنیکل بات ہے اس کو پولٹیکلی ریڈ نہ کیا جائے تو ایک اختلاف دکھائی دے رہا ہے اس ایشو کے بات دی اور یہ بھی خبریں کہ مونے سلائی صاحب جو بھی زمان پارک پہنچے ہیں کچھ مضاحت دینے کیلئے انڈر ٹیکنگ کے حوالے سے تو آپ سمجھتی ہیں کہ پنجاب میں کوئی ایسا بڑی پارٹی کی جو انہوں نے ان کو بنایا ہے تو وہ چار دن کے لئے تو نہیں بنا تھا بے شک وہ کہتے ہیں کہ جب سیونگ ہو گئی تی ٹانگ پہ گولیاں کے ضررات لگنے سے سیونگ ہو گئی تی اس کی وجہ سے انہوں نے سمجھ نہیں آرہا تھا ناکام ہو چکی تھی انہوں نے مشاورت نہیں کی تھی وہ مشاورت کے قائد نہیں ہے اب انہیں اسی طرف برنا ہے اس فیصلے نہیں بہت اچھے بہت سمجھ میں آگے لیکن آپ لوگ کیونکہ ظاہر آپ اتحادی حکومت ہے اس کا حصہ ہے کیوں بزد ہیں اس بات پہ کہ ارلی الیکشن نہ ہو جو سوال میں نے بھی کامران مرتض صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ پنجاب میں کم سے کم ایکسرسائز کر رہے تھے وہ غیر نکام نہیں کیا پہلے بات ہم نے بھی غیر نکام نہیں کیا ہم نے بھی ان سے کونفیڈنس کا بھٹ لینے کو کونکہ جب یہ بات کر رہے تھے بار بار کہ ہم توڑ دیں گے تو وہ کہ رہے تھے ممبر متفق نہیں ہے تو پھر یہ ضبطیت کہ وہ کونفیڈنس کا بھٹ اور دوسر پات یہ ہے کہ ہم یہ سکھتے ہیں کہ الیکشن میں ابھی ٹائم ہے اور اس وقت تک یہ ایکسرسائز انہی کی حکومت رہے چلے ہمیں کیا مسئلہ ہے ان کو کیا پریشانیت 20 کلومیٹر کی حکومت سے چلائیں اور کبھی انہوں نے قرضے میں ڈیبویا ہے سیونٹی نائن بلین کے قرضے سے ایک ہزار بلین تک لے گئے ہیں ان کو پنجاب سے پہلے بیڑا کر چکے اور انہیں کیوں پرویز لائی سوہمی تھی وہ ان کی ہر بات سے نام صفق تھے ان کی جو زبانی باتیں تھی باجوہ صاحب کے خلاف اس کی بھی مخالفت کر رہے تھے چار سال آٹھ مہینے عثمان بوزداد جو پنجاب میں لگایا وہ سب سے غلط فیسل ہوتا ان کو مکمل ڈیمیج کر رہے تھے ان کے political ڈیسیشن کو بھی اور انہوں نے جو باجوہ صاحب ریلیٹی بات کی تھی وہ ان کو ٹوٹل غلط آدمی کہہ رہے تھی تو پھر ان کی 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 اپیٹ کو بھی وہ کوئی تین چار دن کے لئے وزیرا اللہ تو بنے نہیں تھے یہ جو سارا معاملہ ہے اس وہ الزابات لگا رہے تھے اب وہ ایک شخص کی بات کر رہے ہیں نہیں ان کا بھی نام لینا شروع ہو گئے ہے اور ان کو معلوم ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے اختلافات بڑھ رہے ہیں کم نہیں ہو رہے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ارکان اسمبلی کا پریشر ہے تیسرا یہ ہے کہ وہ جو پسے پردہ ڈائیلوگ کر رہے ہیں وہ سیبیٹاج ہو رہے ہیں ان کے تمام ایکشنز کی وجہ سے پریزیڈنٹ کے تھروں جو بات بات کرنا چاہ رہے ہیں ابھی بھی ہو رہی ہے بلکل ہو رہی رابطے موجود ہیں اور یشمین اسی طرف آنا پڑے گا کہ ان کو دونوں فریق ان کو ایک ڈائیلوگ کی طرف بڑھنا پڑے گا کیونکہ ملک میں صورتحال ہے اگر پولیٹیکل پولرائزیشن کب کرنی ہے تب بھی بیٹھنا پڑے گا اگر معاشی استحقام لانا ہے اس کے لیے بھی کچھ اس کے لیے بھی کوئی ڈائیلوگ ہونا ہونا پڑے گا اور جس طرح سے عدالتیں بھی کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے اسلام آدھائی کورٹ نے بھی کہا ہے اور آج لاہور کا بھی یہی فیصلہ ہے بلکہ پارلیمنٹ واپس جائیں اور پارلیمنٹ میں واپسی کا راستہ کھولا ہے سپیکر نے کہ آکے میرے ساتھ بیان دیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس آئے اور خان صاحب بھی راستہ روڑ رہے پہلے تو انہوں نے کہا تھا یہ سب بوری اب سمیٹ کر اسلام آگئے تھے کہ جناب ہم اکھٹے جائیں گے اور اجتوائی اس دیوے پیش کریں آئین میں اس کی کوئی گنجاشن نے بتا دی ہے پھر انہوں نے کہ سپریم کورٹ میں جائیں گے لیکن اب چونکہ ان کو کال کر لیا ہے سپیکر نے اور سپیکر بھی ان کو ٹائم دے رہے ہیں کہ بھئی واپس آجائیں اور ظاہر ہے کہ یہ نہیں آئیں گے اس سے پہلے بھی ان کو بلائی گیا تھا نہیں آئے تھے اب یہ اپنا سٹیٹس کو برقرار رکھ رہے جاتے ہیں اسمبلی کی مراد بھی لے رہے ہیں ایم این ایز بھی ہیں سٹیٹس بھی یہی ہے عدالتوں بیان بھی یہ دے رہے ہیں کہ صاحب ہم تو ایم این اے ہیں ہمیں وہی مراد پلنی چاہیے تو یہ ایک گو مو گو کی جو پالیسی ہے اس کو چلانا یہ صرف جو ہی بجٹ کا معاملہ ہے جون میں یا مائی کے انڈ میں بھی بجٹ پاس ہو سکتا ہے کیونکہ انتیس مائی کو بجٹ پاس ہوتے رہے ہیں تو بجٹ ضروری نہیں ہے کہ انتیس جون کو بھی پاس ہو اس سے پہلے بھی پاس ہو سکتا ہے تو بجٹ کے پاس کنسنسز کے ساتھ یہ بڑے امپورٹنٹ نکتہ اٹھایا ہے شیخ فیاضدین صاحب یہ بات ابھی کر رہے نا تائر صاحب کے کئر ٹیکر کنسنسز کے ساتھ آتا ابھی آگے کچھ کنسنسز بیرے آواز آرہی ہے سر جی آرہی ہے آپ مجھ سے سوال 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 مزاکرات ابھی بھی چل رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ کیا کوئی اس طرح کی امید رکھی جائے کہ آپ لوگ معاملات مزاکرات سے تائر کر لیں گے کیونکہ جو بات ابھی حافظ آپ کر رہے تھے کی ایسی سیٹ اپ بنانا ہے بجٹ کا معاملہ ہے جہاں پہ آپ کو کسی نہ کسی قسم کا کنسنسز چاہیے ہوگا بی بی جہاں تک مزاکرات کا تعلق ہے کوئی بھی سیاسی جماعت کوئی بھی سیاسی ورکر مزاکرات سے انکار نہیں کر سکتا یہ تو صرف فاشس لوگوں کا وطیرہ ہوتا ہے کہ وہ بات کرنے پر اتیار نہیں ہوتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی حساب صدر مملکہ سے ملے ہیں لیکن مزاکرات جو ہیں غیر مشروع ہوتے شرط کے ساتھ مزاکرات نہیں ہوتے جب دونوں فریق آپ بہن جاتے ہیں تو بات درمیان میں سے کہیں نہ کہیں پہ تنس ہو جاتا ہے لیکن وہ تو بات کرنے کے لئے اتیار دیں ہم نے تو اضامات بھی صحیح ہیں ہم نے گالیاں بھی صحیح ہیں اس کے باوجود ہم ہمیشہ مذاکرات کے حق میں اور مذاکرات کے لئے تیار رہے لیکن ان سیاست سیاست سمجھتے ہیں کہ مخالف کو ہر صورت میں ہرانا ہے ایسا نہیں ہوتا جہاں کا الیکشن کے تعلق آتے ہیں اگر یہ پجاب اسمبلی توڑ دیں تو ہم سمجھتے ہیں جو میری ذاتی رائے کہ ہم اس میں فائدہ ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کچھ ملک میں آئینی بہران پیدا نہ ہو اس کی وجہ سے معاشر بری طرح متاثر ہوگی گر الیکشن آراؤنس ہو جائے دو صبح میں تو معاشر تو پہلے ڈگ مگا رہی ہے جس خائی میں پیٹی ای میں چھوڑ کے گئی ہے اس سے نکلنے کے لیے سیاسی نہیں لیکنے یہاں پر ایک سوال بہران آپ چاہتے کہ نہ پیدا ہو جو سیاسی بہران ہے اس کا وے آؤٹ کیا کیونکہ آپ بے شک جو بھی کہیں اسمبلیہ تحلیل ہونے سے بہران ہوگا بہران تو ابھی بے پنجاب اسمبلی نے ایک دن ڈھنک سے کام نہیں کیا جب سے آپ لوگ اقتدار میں آئے سب سے بڑا سوبہ پاکستان کا یرغمال بنا ہوا ہے سیاست کی نہیں یرغمال تو نہیں بنا ہوا ہے ہم تو یرغمال تو بنانا چاہتے ہیں ایک شخص کی خواہش پر جس کو رات کو خواب آیا ہے کسی نے تویز دیا ہے کسی نے استخارہ کی ہے اسمبلی توڑ دو اور اسمبلی توڑنے کے لئے باہر نہیں کل آیا میں یہ کہتا ہوں اگر اسمبلی توڑ کے دوبارہ بھی الیکشن کرا دے دیں ان کے ہاتھ کیا آئے گا زیادہ زیادہ پھر نہیں رہ سکتے ان کو پتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے بہت ساری کرپشن کی کہانیاں کھل جانی ہے اور بھی بہت ساری کہانیاں آ رہی ہیں لیکن ان کے کرپشن کے کیسز کا بھی منتقی انجام تک ان کو پہنچ رہا ہے وہ اس سے بچنے کے لیے چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ انتخابات ہو جائیں جو کہ ممکن نہیں ہے میں ایک پیشن وہی کرتا ہوں کہ اگر معاشی ادم استقام رہا تو ہو سکتا ہے کہ اسمبلیوں کی مدد پاکستان کو بچانے کے لیے بڑھانی پڑے اور یہ آئین اس کی اجازت دیتا آپ پیش گئی نہیں کرے آپ ان کے خدشہ جو انہوں نے جس کا اظہار کی اس کو صحابت کرے تو خان صاحب ازام لگا چکے کہ آپ لوگ الیکشن کرانا ہی دیکٹیٹر جماعت ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو وہ مو سے نکال وہ اس پہ عمل ہو ایسا نہیں ہوتا جب بھی فری این بیٹھتے ہیں جب سیاس ادھان بیٹھتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں درمیانی راستے ہمیشہ نکال آتے یہ ہمیشہ سے رہا ہے لیکن وہ یہ چاہتے ہی نہیں وہ چاہتے ہیں کہ ملک کو سیاسی عدم استقام کی وجہ سے معاشی عدم استقام ہو اور یہ فیل سٹیٹ بن جائے پتہ نہیں وہ کس کے این پر کام کر رہے ہیں بات سب لوگ مسلسل افرہ تفریقی بات کر رہے ہیں کامران مرتضی صاحب سیاسی افرہ تفریقی شکر اللہ کہ نہیں ہوا لیکن پھر بلاسٹ ہوا وہاں پر جانی نقصان بھی ہوا وہاں پر اور پھر جو ایک خوف جو ایک دہشت ہے اس کے بعد سے کہ یہ سارا معاملہ خدا خاصتہ ہے تو نہیں ہو رہا جو پاکستان پہلے وٹنس کر چکا ہے اس پر کیا کہیں گے سر ہم کو تین معاملوں بیٹوین دی پولیٹیکل پارٹی دوسری جو ہے وہ چارٹر ہو ایکانومی جو معاملہ جو ملک کے اس حوالے سے خراب ہو ہیں اس پہ بھی اس کو بھی معاملات کو ہم کو سیٹل کرنا ہے ہماری پالیسی ہیں جو ایک دن ہم رائٹ ڈائریکشن پہ جا رہے ہوتے دوسرے دینا ہم لیفٹ گرف کارٹ لیتے تو وہ جو بھی اس حوالے سے ملک روڈ میپ درست کر دینا ہوگا تیسرہ جو ملک میں ایک بہت بڑا نیا فتنہ جو شروع ہو گیا یہ امن امان کے حوالے سے اور یہ تھرٹ جو اسلامباد میں بھی تھی تھرٹ جو آپ نے دیکھا کہ صبح خیبر پکنخواہ کے دیپٹی سپیکر پہ بھی فائرنگ ہوئی یہ شاید بج گئے ہیں اللہ نے ان کو بچایا یہ تھیرٹ جو ابلوشتان میں بھی موجود ہے اور خدا نا خاص تعالی نہ کرے گی پنجاب کے اندر بھی جو ہے اس کے انٹیریر میں یہ تھیرٹ جو ہیں اصل ایشو یہ کہ ہم لوگوں کو ریسپانڈ نہیں کر پا رہے ہیں معیشت کے حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے یہ ہم کو مل بیٹھ کی حل کرنے یہ 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 بن سکتی ہے اگر ہم آپس میں بیٹھ جائیں اور اس میں جو نیک روڈ میپ را کر لیں تو نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں گالیاں دیں گے لوگ ہمارے گریب والوں تک پہنچ گے اگر ہم کر لیں گے تو معاملات سیدھے ہو جائیں گے شاید جو ایک سال دو دن تھا اور اب یہ ترہ ترہ کی سپیکیلیشن ہے کہ کیا خدا نہ خاص تھا جمعہ کے اجتماع کو ٹارگٹ کرنا تھا جہاں بہت زیادہ لوگ تھے بلاس تو ہو گیا لیکن اپنی دیسٹینیشن تک نہیں پہنچا تفتیش ابھی ہو رہی ہے لیکن یہ چیزیں جب ہوں گی تو پھر اس کا ظاہر ہے لوگوں کے اوپر لوگوں کے اندر خوف آتا اس پر کیا کہیں گی آپ بدقسمتی سے جب بہت زیادہ سوات یہ ہو رہا تھا تو صوبائی حکومت نے آنکھیں بند رکھی اب وہ ملک کی طرف بڑھ رہا ہے ایک طریقے سے اور ہمیں اس وقت ان کی کوتائیاں دیا گیا تھا ان کو سیلیکٹ کر کے اس وقت تھا کہ آئیے چارٹر آف ڈیموکریسی چارٹر آف ایکانومی کریں تو ان کا مزاق اڑایا گیا جو چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا تھا ان کا بھی پی ٹی آئی نے ہمیشہ مزاق اڑایا تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھتا ہوگا کہ ان کی ساری جو پولیٹیکس ہے وہ ملکی کے لیے ہے تو نہ صرف یہ کہ اس طرح کے چارٹر کریں بلکہ اس کے بعد اس پر عمل بھی کریں کیونکہ ہمیں یہ بھی شکوا رہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پر اس طرح سے عمل نہیں ہوا مسلم دیکھ کی طرف سے تو پولیٹیکل پاتوں پہ ہٹا دیے جاتے تھے وہاں پہ زمین نے الورٹ کر دی گئی ایک خاتون کے نام اور پھر نیا وزیر آلہ نے پہلا کام یہ کیا جب حالا اٹھایا پنجاب بھی نہیں پہنچے انٹی کرپشن کے سیکٹری کو چینج کیا تو اور ابھی بھی ارغمال پنجاب کو بنانے کی جاری ہے لیکن ہم نے پہلے ہی کہا تھا زرداری صاحب نے کہ بھائی اگر انہوں نے کر دی تحلیل تو ہم الیکشن کرائیں گے لیکن ہم بچائیں گے اور ہم بچائیں دیا اور ہم انشاءاللہ اپنی اسیمبلیوں کو بچائیں گے ان کی مددتیں پوری کرائیں گے جو ایک بات میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم دائلوگ پہ یقین رکھتے ہیں شخص نہیں رکھتا وہ لائن آرڈر کے بھی میٹرز جب ہوتے تھے پورے ملکے اس میٹنگ پہ بھی نہیں آتا تھا وہ ہم سے ڈائلوگ ہی نہیں کرنا چاہتا وہ عمران چاہتے ہی نہیں کہ ہم سے دائلوگ کرے اور اگر صدر صاحب بھی کریں گے تو ایک حد تک کریں گے عمران اسے رد کر دیں گے اور عمران صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ صدر صاحب پہ بھی ذرا رہن کریں اور بس دے تو یہ ہی کہ ہی ساری امید جو تھیں وہ establishment سے تھیں لیکن اب establishment کہ رہی ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے تو عمران صاحب سمجھنا چاہیے کہ ایک اپنے consensus اپنی پارٹی میں سب سے پہلے کرے اور اس کے بعد دوسری پارٹی سے بھی جی اس لئے وہ ہر روز اظہار برہمی کرتے میں حافظ آپ سے اجازت کے ساتھ اگر شیخ صاحب کو ایک سوال پوچھ رہی سوال ہے کیا خدا خاصتہ پاکستان پھر کسی قسم کی انریسٹ کی لپیٹ میں آنے والا ہے آپ لوگوں کی حکومت ہے چیلنجز پہلے ہی بہت زیادہ ہیں جہاں تک عدم استقام کی بات ہے اور دہشت گردی کی بات ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب طالبان نے قابل میں کنٹرول حاصل کیا تو انہوں نے عمران خان صاحب نے مبارک دی تھی کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں جتنے بھی دہشت گردی ہو رہی ہے یہ پاکستان کے اندر سے نہیں باہر سے لوگ آ رہے ہیں ویسے تو فارن فنڈ امران خان صاحب بھی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ملک کو دہشت گردی بچانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو متوفق آجنڈے پر کٹھا ہونا پڑے گا اور جو بھی وہ کٹھا نہیں ہوگا وہ ملک دشمن ہوگا وہ ملک کو امن امان کی طرف نہیں لے جانا چاہتا ہوگا بلکہ دہشت گردی کی سر پرستی کرنا چاہتا ہوگا تو میری پی ٹی ای سے درخواست ہے کہ وہ اسمبلی میں تشریف لائیں اپنا آئینی کردار ادا کریں امام نے جو ان کو منڈیٹ بنایا تھا متفقہ طور پر ایک لاحے عمل بنانا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے میں سمجھ ہوں کہ تمام پارٹیوں کو پاکستان کی محبت میں اور ملک کی محبت میں کٹھے ہو جانا چاہیے جو اگر اس کے راوہ تو پلان کی جو بات کریں پلان تو ہے ہمارا ای پی ایس کا واقعہ ہو ہے دسمبر میں اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز دہشت گردی کے خلاف متحد ہوئی ہیں ایک نیشنل نیریٹیو بنایا گیا اور اس کے نتیجے میں ایک نیشنل ایکشن پلان بنائے گیا نیشنل ایکشن پلان کے لیے نیکٹا کا ادارہ قائم کیا گیا اور ادارے پوری طرح سے کام کر رہے جس طرح سے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے دہشت گردی کے خلاف یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کو متحد کیا گیا اسی طرح ضرورت یہ ہے کہ قومی ایک نیشنل ایجنڈا بھی مرتب کرنا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز اس وقت جو ہے اپنے منشور کی تیاری کے عمل سے گزر رہی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح سے کامران مرتضی صاحب نے بات کی اور شیخ صاحب بھی بات کر رہے کہ ملک کے مسائل جو ہیں وہ بہت سے بہت گھمبیر مسائل ہیں اکانومی کا مسئلہ ہمارا صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ جو ہے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو مل کر حل کرنا ہے ہمیں پولیسیوں کا تسلسل یقینی بنانا ہوگا اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی معیشت کی بہتری کے لیے ایک قومی ایجنڈا مرتب کریں اور اس کے ساتھ ہی اس بات کو پلچ کریں اپنے منشور میں کہ ملک میں توانائی کا بہران جو ہے اس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر رکھا ہے ہماری سنتیں بند ہو رہے ہیں روزگار نہیں مل رہا لوگوں کو اگر ملک میں توانائی نہیں ہوگی تو ملک معیشت کا پیہ نہیں چل سکتا معیشت کے پیہ سے جڑا ہے ایک تیسرا معاملہ جو وارٹر سیکیورٹی کا ہے کہ پانی کی زخائر نہیں ہے جو بجلی پیدا کر سکھے بجلی باہر سے ہمیں لینے کے لیے فردی سائل منگوانا پڑتا ہے یا دیگر ذراعہ استعمال کرنا پڑتے جو جس کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی حل نہیں کر سکتی اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹی مل کے بیٹھنا پڑے گا یہ موقع ہے کہ اس وقت بٹھائی جائے اور پارلیمنٹ بہترین فورم ہے میرا خیال ہے کہ یہ کام پارلیمنٹ کے سپورت کیا جائے پھر بہی بات ہے جو ہم نے جہاں سے ڈسکیشن شروع کی کہ ہماری ہر چیز وہیں آکر اُلد جاتی ہے کہ شاید کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں باکستان کی ضرورت ہے بہت ختم ہو گئے بہت شکریہ آپ کا حافظ خلیل صاحب آپ تشریف موسیقی